اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی اور بلکہ گزار رہے ہوں گے اور آج کی اس حصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ ایک حصوصی مہمان ہے جناب اپسار عالم صاحب اپسار صاحب کسی طارف کے مختاج نہیں ہیں اور بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں بڑی اہم قلیدی عودوں پر انہوں نے کام کیا ہے اور آج ہم ان سے جانیں گے حالات حاضرہ کے بارے میں بات ہوگی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات ہوگی اور وہ بہت سری باتیں ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے اپسار صاحب خوش آمدید بہت شکریہ دینا عمر صاحب اور میں ذرا ناظرین کو اپنا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی بتا دوں کہ ایک جو ایک وہ کہتے ہیں نا مفادات کا تصادم کہ آپ میرے استاد بھی ہیں یہ آپ کی مہربانی ہے آپ یہ کہتے ہیں ورنہ تو انسان اپنی اکل اور اپنی سمجھ کے مطابق ہی زندگی میں جو چاہے وہ سیکھ سکتا ہے اور آہ ناظرین میں نے اپسار صاحب کے ساتھ جو جنرلزم کا آغاز ہے آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اپسار صاحب کے ساتھ کیا ہے اور میرے بڑے شفیق استاد ہیں آہ فارچونٹلی مجھے آہ سارے استاد بڑے شفیق ملے ہیں جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے آہ زیادہ تر کے ساتھ میرا احترام کا تعلق تھا اپسار صاحب کے ساتھ میرا پیار کا بھی تعلق ہے بہت شکریہ یہ در میری طرف سے بھی ایسے ہی اور آپ بہت ہنہار شاگرد ہیں مجھے فخر ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے میرے ساتھ یا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور میرا میں سمجھتا ہوں یہی میری زندگی کی کمائی یہی ہے اصل کہ کچھ اچھے لوگ اگر صحافت میں ہیں اچھی صحافت کر رہے ہیں تو میں اس پر پخر محسوس کرتا ہوں اور سر آپ نے ہمارے پہ ویسے کافی انویسٹ بھی کیا ہے جب آپ کے ساتھ ہم کام کرتے تھے نا تو آپ ہمیں مختلف جگہوں پہ لے جاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے اور انٹینڈڈ پرپس جو آپ کی ایک اس میں یہ ہوتی تھی کہ یہ بندے میں کرپٹ ہونے سے بچانے ہیں کہ یہ کوئی کسی جگہ کوئی انسپائر نہ ہو جائیں کھانے بھی نہ بکھیں چلیں کوئی بڑا ریٹ لگ جائے تو ٹھیک ہے لیکن کھانے بھی نہ بکھیں نہیں دیکھیں یہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا یہ ہنی پیسے کی یہ میٹریجل کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزرے ایک دوسرے سے انسان سیکھے ایک دوسرے کی عزت کرے اور ایک دوسرے کو اچھی یادیں دے دیں اگر میں آپ سے سینئر تھا اور میں نے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا میں نے صرف یہ کیا کہ میں ایک جگہ پہنچا ہوں اور آپ لوگ راستے میں میرے ساتھ چل رہے ہیں اور ذرا مجھ سے پیچھے ہیں تو مجھے آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھانے چاہیے آپ کے راستے میں رکاوٹے نہیں اپنی یونیورس کے راستے میں کھڑی کرنی چاہیے اور اگر کوئی کانٹا ہو کوئی رکاوٹ ہو تو اسے ہٹا دینا چاہیے سینئر کا یہ فرض ہوتا ہے تو آپ پہ احسان نہیں کیا اپنے آپ پہ احسان کیا کہ وہ کانٹے میں نے ہٹائے تو شاید نہ ہوں لیکن بچھائے نہیں کیونکہ مجھے میں نے کبھی انسیکیور نہیں فیل کیا اپنے جونئر سے بلکل فیملی کی طرح ٹریٹ کیا ہے اور تو یہ ہوتی ہے اصل انویسمنٹ جو خلوص کی ہوتی ہے جو پیار کی ہوتی ہے جو بے لوسی کی ہوتی ہے نا انویسمنٹ یہ ہوتی ہے یہ پیسے کی میٹریل چیزوں کی انویسمنٹ نہیں ہوتی یہ تو آنی آنی چیز ہے پیسہ کبھی ہوتا ہے تو بادشاہ ہوتے ہیں نہیں ہوتا تو فقیر ہوتے ہیں لیکن سر یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے کوئی غلط لوگوں پر انویسمنٹ نہیں کیا خیر یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے زندگی میں تلخ و شیرین دونوں قسم کے تجربات ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے میرا اللہ پہ اعتماد یقین کبھی کم نہیں ہوا اس بات سے اگر تلخ ایکسپیرینسز بھی ہوئے ہیں بہت پیارے پیارے دوستوں نے بھی مجھے چھوڑا ہے اور مشکل وقت میں چھوڑا ہے لیکن کوئی نہیں یہ تو پھر زندگی میں یہ سب چیزیں انسان سیکھتا ہے تو پھر زندگی کی یادیں منتی ہیں لیکن سر یہ ہے کہ ہر شاید ہمارے کچھ ناظرین کے لیے یہ کوئی انجمن ستائش باہمی ہو لیکن یہ دل کی باتیں ہیں بلکل ایسا ہے یہ ہے کہ میں جو آپ کی ایک جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے اور میں کچھ باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ دور سے جب دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس بندے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو جن کو آئیڈیا ہوتا ہے ان کو ضرور اس کو یعنی وہ چیزیں منظریں آم پر لانی چاہیے ہیں تو آپ کے حوالے سے جو ایک مجھے سب سے ایک اچھی بات لگتی ہے وہ ایک مرزا غالب پہ ایک فلم بنی تھی نا غالب تو غالب جو ہے وہ چرا ہر ٹائم کوئی کرزوں میں ہی دبا ہوا ہوتا تھا تو ایک دفعہ وہ کسی سے جو کسی سے اس نے پیسے لی ہوئے تھے نا تو وہ بڑا کوئی پلان کر رہا تھا کہ میں نے آج اس کے حلاف ایکشن لینا ہے اور یہ بندہ پیسے نہیں دے رہا تو اس کا منشی جو ہے نا وہ مرزا کا بڑا مددہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو منشی کہتا ہے کہ نہ حضور وہ شخص تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناہن تک دل ہی دل ہے تو آپ کے بات ابھی کرزوں والی ادھر ریلیمنٹ نہیں ہے لیکن وہ جو اس نے بات کی تھی نا تو آپ کے بارے میں میں جب فیل کرتا ہوں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے یہ حقیقت ہے کہ مجھے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی آپ کی تعریف کرنے کی بلکہ یہ ہے کہ جو میں فیل کر رہا ہوں ایک اپرچونٹی آئی ہے جس میں میں وہ بات کر سکتا بہت شکریہ میں فیل اوورویلڈ جتنی آپ نے میری تعریف کی ہے میں شاید اس قابل نہیں ہوں لیکن اس بات کو میں ڈینائی نہیں کروں گا کہ میں واقعی دل ہوں اور اس دل نے مجھے بہت نقصانات بھی پہنچائے ہیں زندگی میں اور لیکن میں شاید سوچتا بھی دل سے ہوں عمل بھی دل سے کرتا ہوں بولتا بھی دل سے ہوں ہستا ہوں تو دل سے ہستا ہوں روتا ہوں تو دل سے روتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے نقصان تو اٹھائے ہیں لیکن مجھے ریگرٹ نہیں ہے کوئی اس بات پہ کہ میں نے دل کا راستہ چھنا یا میں نے دل کی بات مانی اس پہ پشتاوا کوئی نہیں ہے تکلیف بہت ہے ابھی بھی ہے اٹھائی بھی ہے لیکن پشتاوا نہیں ہوا تو کیونکہ دماغ میں نہیں اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھتا میں بہت سادہ سا انسان ہوں اور میں نے زندگی کی ٹھوکنوں سے سیکھا آپ اگر کہیں کہ سمجھیں کہ میں بہت ہی کوئی ذہین و فتین قسم کا انسان تھا ایسا نہیں ہے ٹھوکنوں سے سیکھا غلطیوں سے سیکھا اور ہمیشہ دل کی آواز کو سنا اور دل کی آواز کو فالو کیا اور اس سے ہی مجھے اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اسی لیے دیا ہے میرا خیال ہے کہ دل کا راستہ جو ہوتا ہے نا وہ مشکل تو ہوتا ہے دماغ آپ کا آپ دماغ ہیں بہت زیادہ مجھے پتہ ہے اور مجھے اس پہ اتراز بھی کوئی نہیں ہے اور میں مجھے آپ سے شکایت بھی کوئی نہیں ہے لیکن میں تو آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ بعض کو آپ کو پتہ ہے آپ کی میری رائے میں اختلاف بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پہ اور آپ نے مجھے بہت کچھ کہتی بھی رہے کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن میں نے وہی کیا جو میرا دل کہتا تھا اور آج میں جس جگہ پہ ہوں جس عمر کے حصے میں ہوں میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیفیں تو شاید نظر آتی ہیں کانٹے بھی نظر آتے ہیں دل کا ٹوٹنا بھی نظر آتا ہے لیکن پشتاوا نہیں نظر آتا اور اگر مجھے زندگی میں دس زندگییں بھی ملے ہیں تو میں دوبارہ اسی راستے پہ چلوں جس راستے سے میں گزر کے آج یہاں تک پہنچا ہوں ویسے مجھے لگتا ہے کہ جو یونگ جنرلسٹ ہیں وہ آپ کی ان کی دل کی باتوں سے بڑے انسپائر ہو رہے ہوں گے اور انہیں ہونا چاہیے اور میری جو ہے یعنی کیونکہ ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو حاصل پہ میل ہیں وہ ضرور انسپائر ہو اگر کسی نہیں کسی اور نہیں انسپائر ہونا ہو تو نہیں کہ وہ اس کی بھی ایک اپنی چائز ہے لیکن عمر میں آپ کو بھی ایک بات دوں گا اب آپ بھی اور دوسرے میرے بہت سارے جو آپ کے ہم اثر ہیں وہ زندگی کے ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے کہ جب آپ لوگ خود مینجمنٹ میں آگے ہیں یا آنے والے ہیں آپ لوگوں نے ٹیم لیڈ کرنی ہے ٹیموں کو چلانا ہے دو چیزیں یاد رکھیے گا ایک تو فالو یور ہارٹ جب آپ اپنے جونئر سے ڈیل کر رہے ہو یا اپنے سٹاف سے ڈیل کر رہے ہو تو فالو یور ہارٹ کبھی آپ کو غلط رستے پر نہیں لے جائے گا اور دوسرے یہ ہے کہ اپنے سے جونئر سے چاہے وہ جتنا بھی ٹیلینٹڈ ہو اس سے انسیکیور کبھی فیل نہ کریں اس کو اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائیں اور یہ میں اپنے ہم اثروں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے کولیگ میری ایج گروپ کے ہیں یا میرے جیسی جتنی سینئورٹی ہے کہ سبورڈینٹ سے جونئر سے انسیکیور فیل نہ کریں ان کو آپ جتنا اعتماد دیں گے جتنا ان پر بھروسہ کریں گے وہ اتنا ہی آپ کے ساتھ ساتھ بھی دیں گے اور آپ کو تھریٹن نہیں فیل کرنا چاہیے کہ وہ زندگی میں آپ کو چاہیے کہ آپ کے جونئر آپ سے زیادہ آگے نکل جائیں یہی منٹورز کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے جو چھوٹے ہیں عمر میں اپنے سے جربے میں کم لوگ ہیں ان کو وہ ہینڈولڈنگ کر کے اپنے سے آگے لے جائیں یہی ہمیں ہمارے مذہب نے سکھایا ہے یہی دنیا کے ہر فلسفی نے سکھایا ہے یہی دنیا کی اخلاقیات کا تقاضہ ہے اور یہی دنیا کا دستور ہے اچھے سر ویسے میں آپ کو سر کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ اس چیز پہ سوچیں کہ سر کہہ رہے ہیں میں ناظرین یہ بھی ایک وضاحت کرتا ہوں کہ اپسار صاحب کی بڑی کوشش رہی ہے کہ ہم ان کو اپسار کہیں لیکن ہمارے زبان سے یہ لفظ دیس طرح نکلتا نہیں ہے یعنی کہ میں ان کو یا تو اپسار صاحب کہتا ہوں یا سر کہتا ہوں آپ اپسار کہہ سکتے ہیں ہمارے بھی دل کا معاملہ ہے کسی جگہ پہ ہم بے شک میں دماغ سے کام لیتا ہوں لیکن کوئی چیزیں دل کی ہوئی لیکن لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں آپ کو ڈھرا کے نہیں رکھا میں ابھی اتنی دیر سے پیار کی باتیں کر رہا ہوں میں نے کبھی ڈھرایا نہیں آپ آپ نے ہمیشہ پیار سے حکمرانی کی پیار سے حکمرانی نہیں کی دل جیتنے کی کوشش کی کچھ دل جیت سی ہے کچھ نہیں جیت سکتا ابھی جو ہے انہی کے کچھ رہتے ہیں تو اچھا سر یہ ہے کہ ویسے یہ جو آپ نے بات کی کہ جو آپ نے جونئرز کو ایکسپلائٹ نہ کریں ویسے میری ایک گوڑ لک ہے جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ مجھے اچھے باسز ملے ہیں اور پروفیشنلی میرا سب کے ساتھ اچھا رلیشن رہا ہے آپ کے ساتھ جو ہے ایک ایک پیار کا رلیشنشپ بھی ہے تو جو اوورال میرے پہ اس چیز کا امپیکٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے کہ اگر میرا جنئر ہو بعض کات کوئی کسی طرح کا میرے ذن میں آئے بھی کوئی سپریشن والا ایلیمنٹ تو میں یہی فیل کرتا ہوں کہ ہمیں اگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ دو طرح کے ایکسپرینس ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے ہم نے نہیں کرنا یہ ہوتا ہے صدقہ جاری ایسے کہتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا بھی نہیں ہے اور ہم تو یہ بڑی ہمارے پارک پہ بڑی ایک امارل انیتھیکل حرکت ہوگی کہ ہم کسی کا رستہ روکیں اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا انفیکٹ وہ خود اپنا رستہ روکتے ہیں کہ ان کی اپنی گروتھ روک جاتی ہے بلکل ایسے اور جو دوسروں کو رستہ دیتے ہیں وہ ہمیشہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں انہوں نے پتا چلتا ہے کہ پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے یہ آ رہے ہیں میں کوئی اپنے آپ کو کسی طرح ریلیونٹ رہوں گا تو میں سروائیو کروں گا تو یہ ایک اس طرح سے ایک بڑی پازٹیو اپروچ بھی ہے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا میں آپ کی اس بات کو اپنے لئے کامپلیمنٹ سمجھتا ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ میں نے اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ یا جونئر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ان کو ان کو ساتھ زیادتی نہیں کرنی تو میں کامیاب ہو گیا اور وہ جن کے ساتھ آپ یہ اچھائی کر رہے ہیں جب وہ سینئر لیول پہ پہنچیں گے وہ اگلے والوں کے ساتھ ایسے کریں گے یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہی اسی کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اسی کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اسی کی ہمیں تربیہ دی ہیں اچھے سارے ایک اور چیز جو ہمیں رہے لے کہ ہمارے ناظرین کے لیے امپارڈنٹ ہوگی کہ ناظرین میں نے افسار صاحب کے ساتھ کام کیا نیشن میں ہم اکٹھے تھے افسار صاحب ادھر چیف رپورٹر تھے اور میں نے جب ان کو نیا نیا جائن کیا تو ان کی میرے بارے میں کافی شکوکو شبات تھے اور میں کوئی اخبار کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ ہے کہ میں پہلے ڈان میں تھا ڈان کے بعد ایک اردو اخبار میں گیا جس کی کوئی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں تھی تو ادھر سے میں آپ کے پاس آ رہا تھا نیشن میں تو شروع شروع میں آپ میرے بارے میں کافی جو ہے یعنی مجھے یہ بھی پتایا کہ ساکھ چودری صاحب جو ہیں ان کے انہوں نے وہ میرے ریفرنس سے کہ آپ نے رکھا مجھے تو شروع میں آپ مجھے بہت زیادہ ایک بات کرتے تھے کہ عمر عزت بہت چیز ہے کسی سے پیسے نہیں لینے اور اگر کوئی پیسوں کی ضرورت پڑے نا تو تم نے میرے سے لینے تو میں شروع میں تو میری آپ کے ساتھ کوئی فرینکنس نہیں تھی لیکن میں پوئی تھا تاکہ ان کے ذہن میں پرابلم کیا ہے تو جب میری کوئی فرینکنس ہوئی تو میں نے پوچھا ہے سر ایک دفعہ پھر آپ نے کہا تو اس ٹائم تک ہماری کچھ جو ہے نا فرینکنس ہوگی تھی میں نے کہا کہ سر آپ کا پرابلم کیا ہے مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو شکایت آئی ہے تو آپ نے کہا کہ یا شکایت تو مجھے نہیں آئی اور میں ابھی تک آپ سے بہت خوش بھی ہوں لیکن جب آپ شروع میں آئے تھے تو لوگوں نے مجھے آپ کے بارے میں کوئی مس گائیڈ کیا تھا یا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے ایک زبان کی عوارگی ہے یعنی کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کسی کے بارے میں آپ نے کسی کو پوچھا ہوگا اس کو بھی میرا پتا نہیں ہوگا اس نے کوئی ادھر ادھر سے سنی ہوگی وہ ہی سنا دی اور اس کا کسی دوسرے کے کیریئر پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے جنہیں آپ تو آپ نے مجھے رکھ لیا لیکن بہت سارے لوگ اسی طرح باتیں ہیں اگر کوئی نیگٹیو آ رہی ہو تو وہ نہیں رکھتے لیکن اس سارے عمل میں جو چیز جو ایک ٹیک اوئی ہے یعنی کہ ہمارے اس لیے اس عمل میں سر یہ ہے کہ آپ بھی کوئی ایسے کوئی بلینر تو تھے نہیں لیکن جو آپ کا یہ پیشن تھا نا کہ میں نے یہ نئے لڑکے ہیں انہوں نے جنرلزم شروع کی ہے تو میں ان کی ایک طرح کی بنیاد رکھ رہا ہوں اگر یہ ابھی ڈی ٹریک ہوگے یہ پیسے لینے والے معاملات میں اسی طرح کے کوئی یہ لفافہ جنرلسٹ بن گئے وہ لکھ بات ہے کہ لوگ ہمیں آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں تو آپ کی جو کوشش تھی کہ اگر یہ اس طرف نکل گئے تو یہ آپ کی ایک نکامی ہوگی یعنی اس میں کوئی آپ پر الزام بھی نہیں آنا تھا لیکن جو آپ کا یہ جذبہ تھا کہ میں نے ان کو رائے راست پہ رکھنا ہے یا ان کی بنیاد میں نے رکھ دی نہیں ہے وہ چیز جو ہے وہ میں یعنی کہ میں بہت ہی میرے دل میں جو آپ کی ایک اس کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھ سوال کیا آپ کا یعنی یہ اس لحاظ سے جو یہ چیز آپ کے ذن میں آئی کہ میں نے ان کو ٹریک پہ رکھنا ہے اس کا جس طرح ہوتا ہے نا کہ بہت ساری آپ نے ایک فلسفی دی کہ بھئی ہم کوئی دوسروں کے لیے ایک سپیس کریئٹ کریں گے تو یہ اس میں کیا آپ کی موٹیویشن تھی دیکھیں ایک تو جو بات آپ نے شروع کی کہ میں مجھے کچھ شک و شبات تھے میں لوگوں پہ جلت ٹرسٹ نہیں کرتا میں تھوڑا ٹائم لیتا ہوں جج کرنے کے لیے کسی کو اور کسی کے بارے میں رائے بنانے کے لیے میں بہت ٹائم لیتا ہوں اور پھر جب میں رائے بنا لوں کہ یہ شخص ایسا ہے یا ایسا ہے پھر میں وہ رائے مشکل سے ہی تبدیل کرتا ہوں کیونکہ میری رائے جو ہے وہ بنتی ہے حقائق پہ خالی میں اپنے اندازوں سے نہیں بناتا میں دیکھتا ہوں اس کا کنڈکٹ دیکھتا ہوں اس کا عمل دیکھتا ہوں پھر میں رائے بناتا ہوں تو وہ ہر ایک کے ساتھ میرا یہ تعلق صرف آپ کے ساتھ نہیں تھا ظاہر ہے آپ کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کچھ باتیں تھیں آپ کو بہت اچھا انسان پایا تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں ٹرسٹ تھوڑا ٹائم لیتا ہوں ٹرسٹ کرنے میں جب کرلوں تو پھر میں پورا ٹرسٹ کرتا ہوں پھر میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا اگر ٹوٹ جائے ٹرسٹ وہ تو پھر تو ایک الگ ایشو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے انسان نے ہر انسان ایک چرواحہ ہے اس کے اپنے وہ خاندان کا بھی چرواحہ ہو سکتا ہے اپنے آفیس کے کولیگز کا بھی ہو سکتا ہے سٹاف کا بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ملک کا سربراہ بن جائے تو اس ملک کے عوام کا وہ چرواحہ ہوتا ہے اس نے جواب دینا ہے اللہ کو اپنے عمال کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا اس بات پر یقین ہے تو پھر آپ انسانوں سے معاملے میں بہتری لاتے ہیں اور یہ میرے ذہن میں شروع سے رہی میری گھر سے تربیت ایسی ہوئی تھی سختی تھی دوسری تیسری بات یہ ہے عمر ٹیمہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور لوگوں کو بھی یہ بات شاید پتہ چلے یہ اسلام بات بڑا ظالم شہر ہے یہاں پہ کوئی مقامی نہیں چند لوگ ہیں مقامی بہت کم لوگ مقامی ہیں اور یہاں پہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ دوسرے شہروں سے دوسرے قسموں سے دوسرے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں اس شہر میں اور یہ شہر یہاں پہ کوئی معصوم انسان کوئی سچا انسان اس کا سروائیو کرنا اس شہر میں اپنے اصولوں کے ساتھ بہت مشکل کام ہے اور وہ مشکلات میں نے جھیلی میں نے دیکھی لیکن میں میں نے بتایا میری تربیت بہت سخت میرے والد نے کی تھی تو میں تو برداشت کر گیا لیکن مجھے یہ تھا کہ میرے بعد جو لوگ یہاں اس شہر میں آ رہے ہیں وہ چاہے لڑکیوں یا لڑکیوں آپ کو پتہ ہے میں نے ایک کولم لکھا جس میں میں نے قوم کی بیٹی ہیں ویڈیوز کی حقیقت جو ہے وہ جنرل باجوا جو ویڈیوز کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں مختلف لوگوں سے میں نے اس پہ کچھ واقعات لکھیں کہ اس شہر میں دوسرے شہروں سے آنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہاں پہ کتنے ایسے ڈین بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو غلط راستے پہ لگایا جاتا ہے سگرٹ اور شراب اور چرس اور دوسرے معاملات میں اللہ معاف کرے ان کو انوالف کیا جاتا ہے ایسے ہی مردوں کے ساتھ بھی ہے لڑکوں کے ساتھ ینگ لڑکے آتے ہیں یہاں ڈرگز میں انوالف ہو جاتے ہیں وہ ایسی محفلوں میں رات کو بیٹھتے ہیں خاص طور پر جنرلسٹ بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی دل ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسس ہو پاور کوریڈورز تک کیونکہ ہم ظاہر ہم سب میڈل کلاس ہیں یہ بات ماننے میں مجھے تو کوئی ایسی ناشروندگی ہے میں تو فخر سے ہم میڈل کلاس ہیں حلال کا رزق ہمارے ماں باب نے ہمیں کھلایا ہمیں اپنے پچھوں کو کھلا رہے ہیں وہ جب یہاں پہ آتے ہیں چکا چون دیکھتے ہیں یہاں پہ پارلیمنٹریانز ہیں جنرلز ہیں ججز ہیں ان کا رہنس ہیں ان کی گاڑی ہیں ان کے بنگلے ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں سمپل ہوتے ہیں سمپل ہمارا رہنسین ہوتا ہے تو وہ کنٹراسٹ بہت زیادہ ہے جنرلز ریپورٹر جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیونکہ وہ پی ایم ہاؤس میں جاتے ہیں ایوان سدر میں جاتے ہیں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں رہنسین دیکھتے ہیں یا کروفر دیکھتے ہیں بادشاہت کا لیکن اپنی بیک گرونڈ جو ہماری سادہ ہوتے ہیں ہمارے گھر بھی سادہ ہوتے ہیں تو وہ جو کنٹراسٹ بنتا ہے نا اس کو حضم کرنا اور اپنی اوقات میں رہ کے سچ بولنا اور لکھنا بغیر کسی کا فائدہ اٹھائی ہے بڑا مشکل کام ہے میں نے کیا یہ اور اسی وقت میں نے میں نے دیکھا اپنے ساتھیوں کو میں نے دیکھا اپنے ساتھیوں کو اس راستے پر جاتے ہوئے کہ جہاں پہ انہوں نے کامپرمائزز کیے اپنی اخلاقیات سے اپنی موریلٹی سے اپنی ایتکس سے پروفیشنل ایتکس سے تو مجھے افسوس ہوا لیکن ظاہر ہے میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا تھا نہ میں کسی کو واز کرتا ہوں نہ خطبہ دیتا ہوں تو میرے بس میں یہی تھا کہ اگر میرے ساتھ جو جیسے آپ اور بہت سرے لوگ لڑکیاں لڑکیاں سب آئے کام کرنے ان کو میں نے صحیح اور غلط کا بتایا اور اس میں میں نے کہا اگر آپ کو کہیں غلط راستہ چلنے کی پیشکش ہو تو آپ ضرور مجھ سے بات کریں اور صحیح راستہ میں آپ کو بتا دوں گا پھر یہ کیا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہ کر سکا اور بہت سارے لوگوں کو ایک صحیح پروفیشنل ایتکس کے ساتھ جنرلزم کرنا سکھایا اچھے سار آپ ہمارے چیف رپورٹر تھے اور میم آئیشہ حارون ہماری ایڈیٹر تھیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے بہت ہی عالی خاتون تھی بہت اچھا انسان وہ ہماری ایڈیٹر تھیں انہیں کینسر ہو گیا اور کینسر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گی لیکن میرے پہ دونوں کا ایک بہت زیادہ امپیکٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے ہمارے ساتھ ان کی بھی ایک مو جیسا پیار تھا انہوں نے بہت پیار دی ہے اور آپ کا جو ایک ایکسپیئنس ہے یعنی کہ میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ اصل میں انہیں کہ ان کو ابھی میرے دس سال ہو گیا ہے میں ہم کو دوہزار بارہ میں گالبران کی ڈیتھ ہوئی تھی یعنی کہ تیرمہ سال لگ گیا ہے گیارمہ سال ہاں ہاں گیارمہ سال ٹھیک ہے تو آپ نے ان سے کیا لن کیا یعنی کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا ایک بڑی ایک سٹرانگ قسم کی بڑی کمپوز ایڈیٹر اور بڑی تھارٹ فل جو آپ کا ایک ورکنگ لیشنشپ ان کے ساتھ کیسا تھا یا ایک ہوتا ہے نا جس طرح ہم نے کوئی چیزیں آپ سے دراؤ کی انسپیریشن دراؤ کی آپ نے مہم عاشیہ حرون کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ بہت اچھا انسان تھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان بہت کام ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو جلدی لے گئے ان انسانیت کو عمل میں ڈالنا دیکھیں انسان تو آپ بھی میں بھی ہوں ہمارے دل میں انسانیت بھی ہوگی انسانوں کے لیے ہمدردی بھی ہوگی لیکن اس ہمدردی کو عمل میں ڈالنا عمل کی شکل دینا یہ ایک مشکل کام ہے یہ میں نے ان سے سیکھا کہ آپ اپنے آپ کو بھی پیچھے رکھ کے پوری کریں یہ میں نے ان سے سیکھا پھر میں نے مجھے انہوں نے ذاتی طور پر جو بہت میں ان کا احسان مند ہوں میں مجھے میں شکوا نہیں کر رہا لیکن میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جو میرے ایمیجر باسس تھے تھرو آؤٹ وہ مجھے صحیح نہیں ملے اور انہوں نے کوشش کی وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان سیکیورٹی باسس میں بہت ہوتی ہے میں نے ہر باس میں ان سیکیورٹی فیل کی سوائے عائشہ حارون کے جب وہ آئی ہیں تو انہوں نے کبھی ان سیکیورٹی فیل کیا مجھ سے انہوں نے بلکہ مجھے فریڈم دی جو میں لکھنا چاہتا تھا جو جس سٹوری پہ میں کام کرنا چاہتا تھا جس طریقے سے میں کام کرنا چاہتا تھا انہوں نے فریڈم دی اس فریڈم کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے راستے بہت کھولے اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کا مجھ پہ بہت بڑا حسان تھا اور پھر ہمارے ہم ایک ٹیم بنے جو جس میں آپ سب لوگ حصہ تھے اور اس ٹیم نے بغیر کسی گرج کے ایک دوسرے کے خلاف بغیر کسی سازش کے ایک دوسرے کے خلاف بہت اچھی طرح سے کام کیا تو ٹیم بلڈنگ ٹیم ورک یہ چیزیں میں نے ان سے بہت سیکھی اچھے سر ابھی آتے ہیں جو آپ کا ایک تنیور ایزا پیمرہ چیرمن اچھے اس بارے میں جو جنرلسٹ ٹاؤن کے ذہن میں ایک بہت سوال آتا ہے اور آپ کو لوگ ایک نیگٹیو لسٹ میں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک جنرلسٹ کو کیا گورنمنٹ کا ایک عدہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو مجھے آئیڈیا ہے انہیں کہ ان دنوں میں ہماری بھی ڈسکشن ہوتی رہی آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کیا یہ صحیح فیصلہ تھا میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بتائی ہے کہ میری دس زندگیوں بھی ملیں گی تو میں دس زندگیوں میں اسی راستے پہ دوبارہ چلوں گا مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں دو سال پیمرہ میں کام کرنے کی وجہ سے ابھی تک ان تکلیفوں میں سے گزر رہا ہوں لیکن میں مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کوئی پشتاوہ نہیں ہے میں بہت مطمئن اور پرسکون ہوں کہ میں نے یہ کام کیا وجوہات آپ نے پوچھی میں آپ کو بھی بتا لیتا ہوں کچھ وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ یہ پروپیگنڈا ہے بہت زیادہ کیونکہ انفرشنیٹلی میں نے ایک دفعہ اپنے ٹی وی شو میں بھی کہا تھا آئیشہ بخش کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ جو مجھ پہ تنقید لوگ کرتے ہیں میں خاص طور پر ان کی بات کرتا ہوں پیمرہ میں جانے کی ان لوگوں نے خود کتنے مفادات حکومتوں سے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے آئی ایس پی آر سے اور معاشرے کے دوسرے دولت مند لوگوں سے لیے ہوئے ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور وہ بہائنڈ دا سین لیے ہوئے ہیں وہ نجائز ہے کام انہوں نے وہ کیا ہوئے ہیں لیکن وہ دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں اور چار انگلی ان کی اپنی طرف ہوتی ہیں اس کا وہ نہیں سوچتے یہ منافقت ہے نا کہ آپ کسی سے چوری چھوپے تو مفاد لیتے ہیں لیکن میں ایک پروفیشن جو آرٹیکل سکس ہے میرا خیال آئین کا آئین کی مجھے یہ آزادی ہے آئین نے مجھے حق دیا ہے کہ میں جو پروفیشن چاہوں جو کام کرنا چاہوں جو تجارت کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں اور میں میڈیا میں بائی چوائس آیا تھا میں کسی کی سفارش سے آئی ایس پی آر نے مجھے آئی ایس ای نے نہیں یہاں پہ بٹھا دیا تھا اور فون کر کے سیٹ مالک کو کہ اس کو بٹھائیں اور اس کو تھری ملین یا فور ملین روپیز کی چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ یا تیس تیس لاکھ روپے سہلی دیں ایسے نہیں تھا میں صحفت میں آیا ہم نے میں نے دو ہزار پی مہینے کی تنخواہ میں سے کام شروع کیا تھا مسلم اخبار میں ٹیسٹ دے کے وہاں پہ میں اس میں سیلیکٹ ہوا تھا تو یہ بائی چوائس آیا تھا میں جنرلزم میں لیکن جنرلزم کا جو حال ہونا شروع ہوا ہے پچھلے پندرہ بیس سال میں اس سے میں جنرلزم میں خوش نہیں تھا اور میں اس کا حصہ بھی نہیں بن سکتا تھا کہ جس طرح کی یہ جنرلزم تو نہیں یہ پروپیکنڈا ہے اور ففت جنریشن وارفیر کے نام پہ اس ملک کے ساتھ جو جنرل آسم سلیم باجوا جنرل آصف وفور نے جو زیادتی کی ہے جو ظلم کی ہے اور جس طرح نو اجوان نسل کو گالیاں سکھائیں ہیں اور انہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں پہ تحمتیں گندے الزامات شریف لوگوں پہ اور عزتدار لوگوں پہ انہوں نے لگوائے ہیں بقاعدہ ان کو ایجنڈا دیا جاتا تھا رزانہ اور پھر ٹی وی چینل پہ وہی ٹرینڈز پہ پروگرامز کیا جاتے تھے میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا تو میں نے سوچا میں یہ یہ چھوڑ دوں میڈیا میں چھوڑ کے اگر میں ایک اپلائی کیا ہے پیمرہ کی جاب کے لیے اور اس میں میں شارٹ لسٹ ہوا ہوں پھر میرا انٹرویو کیا دس لوگوں نے اور اس انٹرویو میں میں ٹاپ پہ آیا ہوں اور میرا میڈیا کا اس وقت پچیس سال کا تجربہ تھا اور جو پیمرہ کی جاب کے لیے پہلی کنڈیشن ہے وہ میڈیا کا تجربہ ہونا ہے تو میڈیا کی تجربہ ہونے کی وجہ سے اگر میں مجھے وہ جاب ملی ہے تو میڈیا سے آیا ہوں تو ملی ہے پچیس سال لیکن میرا ایک question میں پہلے اس کا جواب دے دوں آپ question جیتے ہیں مرضی کیجئے گا میں حاضر ہوں میں نے وہ میڈیا کا تجربہ ہوگا تو میں وہاں جا سکتا ہوں number one تو یہ ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں جنرلسٹ جاتے ہیں میڈیا سے حکومت میں اور پھر واپس میڈیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں پاکستان صاحب کو بہت ساری example دے سکتا ہوں شریم مزاری ہے شریم ایمان ہے افاد حسین ہے طلت حسین ہے حسین حکانی ہے کتنے نام ہیں یا بھی ریسر نام نسیم زہرہ ہیں تو بہت سارے نام اور بھی ہیں محمد مالک ہیں محمد مالک ہیں لیکن آپ دیکھیں گے آپ نجم سیٹھی سامنے لیکن آپ دیکھیں گے ان لوگوں پہ اتنی تنقید نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے میں یہ بات کھل کے کر رہا ہوں میں اس پہ کوئی شرمیندہ نہیں ہوں مجھے ان پہ میرے سارے بہت قابل احترام دوست ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہیں مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں میرے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں اور صحافت میں مداخلت کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنا آئینی کام کرنا چاہیے اس وجہ سے میں کرٹیکل ہوں میں سوالات پوچھتا ہوں میرے خلاف یہ پروپیگنڈا جتنا بھی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹی وی چینلز نے اسٹیبلشمنٹ کے سپانسرڈ انکرز نے میرے خلاف ایک ڈیزائن کے تحت کیا کہ کیونکہ میں ان کی پاکٹ میں نہیں تھا جو میرے پیمرہ کے دور میں بعد میں ثابت بھی ہوا میرا ان سے جھگڑا ہی صرف اس بات پہ تھا میں ان کی نجائز بات نہیں مانتا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ میں خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے میں نواز شریف کے ساتھ کام کرنے چلا گیا نواز شریف کے علاوہ آپ پرویز مشرف کے ساتھ کام کریں آپ زہالحق کے ساتھ کام کریں آپ یعیہ خان کے ساتھ کام کریں آپ عیوب خان کے ساتھ کام کریں آپ جنرل بائیوہ کے جہاز میں اس کی اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے جہاں مرضی گھومتے پھریں آپ جنرل کیانی کے پاکٹ میں بیٹھ کے جہاں مرضی پھرتے رہیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کرے گا کوئی آپ پہ انگلین اٹھائے گا کوئی آپ پہ تنقید نہیں کرے گا جنرل راہیل شریف آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ آپ جہاں مرضی گھومتے رہیں جو مرضی مفادات لیتے رہیں آپ کو بیک باکسز میں پیسے کیش آئیں کوئی آپ پہ انگلین اٹھائے گا آپ کے بیوی آپ کی رشتہ دار سرکاری نوکریاں لے لیں سرکاری گھر لے لیں سرکاری گاڑیاں لے لیں لیکن آپ پہ کبھی تنقید نہیں ہوگی آپ کے خلاف کبھی پروپیگنڈا نہیں ہوگا میرے خلاف آپ دیکھے گا جتنا پروپیگنڈا ہوا صرف دو سال کام کیا یہ دو بنیادی وجہ ہیں اور میڈیا کوئی مافیا نہیں ہے کہ جس میں آپ ایک دفعہ چلے گئے تو اب آپ کی لاش ہی وہاں سے نکلے گی کیوں میں چھوڑ کے میڈیا کوئی اور کام کیوں نہیں کر سکتا آزاد معاشرے میں بورس یلسن جو یوکے کا پرائم میسٹر تھا وہ صحافی تھا وہ وزیرعظم بن سکتا ہے میں میڈیا چھوڑ کے ایک سرکاری رشیہ یو ایس آدھر کا بورس یلسن تو تھا نو سوری آجھا یعنی کی بورس جانسن 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 کی بورس جان ہیں سٹوپ ٹالبٹ ہے وہ آہ امریکہ میں آم تھا ساؤتھ ایشیا کا ہیڈ تھا تو یہ آہ ہزاروں مثالیں ہیں لیکن یہاں ہمارے ہاں لارج اندن لائف بنا کبھی کسی جج کو آپ نے سنیا کہ جج کو کہا گیا کہ آپ پہلے وکیل تھے آپ کی جج بن گئے ہیں کیونکہ جج بننے کے لیے وکیل ہونا لازمی ہے پیامنا چیر میں نونے کے لیے میڈیا کا ایکسپیننس ہونا لازمی ہے اب اب جج صاحب یہ کرتے ہیں کہ خود جج بن جاتے ہیں ان کا بیٹا یا دماد ان کا چیمبر چلا رہا ہوتا ہے اسی چیمبر سے کیس آ رہا ہوتے ہیں انہی جج صاحب کے پاس آہ فیصلوں کے لیے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کوئی کانفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا میں نے تو ریزائن کیا تمام اپنی میں دو جابز کرتا تھا میں دونوں سے ریزائن کیا میرا کوئی کانفلیکٹ نہیں تھا پیچھے کسی کسی نا میرا بیٹا نا میرا کوئی گھر والا نا کوئی رشتہ دار کسی اور ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا جن کے میں کیسز پکڑ رہا ہوں تو لیکن تنقید کبھی کسی جج پہ آپ نے اس طرح تنقید سنی ہے جرنیل سارے آہ میڈیا میں آ رہے ہیں ٹی وی چینل نکار رہے ہیں انکر پرسن بنے ہوئے ہیں فواز چودری مسادق ملک آہ مصطفیٰ نواز یہ انکر تھے یہ سیاست میں ہیں وکیل بھی ہیں ان پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی انگلی اٹھاتا ہو لیکن صرف مجھ پہ تنقید کیوں ہوتی ہے کیونکہ میرے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ریڈ کارپیٹ رول آٹ نہیں کیا اچھا میرے حل ہے کہ اس سے زیادہ ایک اور بھی ایک element ہے جی جی کہ آپ نے جتنا ایک انکرز کو notices پر آپ نے بیجے ہیں آپ کے ٹائم پہ ہوئے ہیں تو شاید کوئی آہ ان کے لیے ایک شوق بھی تھا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اپنی community کا ہو تو اس سے آپ کوئی بہتری کی توکو کرتے ہیں تو لیکن شاید اس لیے بھی کوئی ان کی resentment ہوگی لیکن لیکن سر اس میں جو point ہے یعنی وہ یہ ہے کہ ہم نہیں آپ نے بات point اٹھایا اس کا جواب مجھے دینا فرض ہے میرا دیکھیں آہ بات یہ ہے کہ ہم آپ خواستہ لیں میں تو اتنا صحافی نہیں ہوں اب میں تو خالی analyst ہوں صحافی دوسروں پہ قانون نافذ کرنے کی بات ہر وقت کرتے ہیں کوئی parliamentary ہو general ہو judge ہو وہ اگر قانون یا آئین کے خلاف چلتا ہے تو آپ لوگ تنگید کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ صحافی مقدس گائے ہے کہ اگر وہ قانون توڑے تو اس کو notice کیوں نہیں ملنا چاہیے ایک قانون ہے بنا ہوا ہے صحیح یا غلط کا فیصلہ تو parliament نے کرنا ہے نا وہ بنا ہوا ہے اس کو آپ نے red line cross کیا آپ نے red signal توڑا ہے تو آپ کو ٹکٹ تو ملے گا آپ کو اس کا مقابلہ قانونی طور پہ عدالت میں اپنے وکیل کے ذریعے کرنا چاہیے کہ یا آپ وہ مجھے گالی نکال دینی چاہیے آپ میرے خلاف جھوٹ بولنا شروع کر دیں پینتالیس پینتالیس دن میرے خلاف نشریات چلی ہیں ٹی وی چینل پہ میری میرے گھر والوں کی میری ایمیجٹ فیملی کی میری ایکسٹینڈ فیملی کی زندگییں خطرے میں ڈالی گئیں میرے بچے یونیورسٹیز میں بولی ہوتے رہے ان سیٹھ مالکان کی جو سمنگلنگ کے پیسے سے جو ٹی وی چینل نکالتے ہیں جو ٹیکس چوری کر کے دوسرے کاروبار کو بچانے کے لیے بلیک بنی بچانے کے لیے ٹی وی چینل کا لائسنس ایز انشورس پالیسی خریدتے ہیں اور ٹی وی چینل چلاتے ہیں میرے خلاف پروپے گھرنا دن رات کرتے رہے کیونکہ انہیں آئی ایس پی آر سے اور آئی ایس سے کال جاتی تھی کہ افسار کے خلاف آپ لوگ پروگرام کریں اور وہ کرتے تھے پھر انہوں نے بعد میں مافیہ مانگی ہے نا مجھ سے پبلیکلی مانگی ہے آپ نے دیکھا نا تو مجھے بتائیں کہ اگر نوٹس جاتے تھے تو کوئی نوٹس گالی تو نہیں ہے نا اب آہ کورٹ سے نوٹس نہیں آتے یہ سمائی جڈیوشل پروسس جو پیمرہ کیا ہے آپ اس کا جواب دیتے تھے تو ضروری تو نہیں ہر نوٹس کے بعد پروگرام بند ہی ہوتا تھا یہ جرمانہ بھی ہوتا تھا کبھی کبھی بات نہیں اور اگر وہ بھی جو پر لا تو لگتا ہے نا اگزیکٹلی ہوتا ہے تو یا تو آپ کہہ دیں نا جی کہ صحافیوں پہ کوئی لا رہی ہیں ہم ہم جو مرجک اس کو گالی دے دیں کس بات پہ گئے ہیں نوٹس آپ کا کافر قرار دے رہے ہیں لوگوں کو آپ لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں آپ لوگوں کو cohaint رسالت کا الزام لگا رہے ہیں لوگوں پے آپ cohaint اللہ کا الزام لگا رہے ہیں لوگوں پے کتنے بڑے بڑے جرم ہیں یہ مجھے تو رانگ ٹک کھڑے جاتے ہیں کہ آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کی کسی کو کہے بھی کہے سکتے ہیں آپ لوگوں کو غداری کے سرٹیفکٹ بانٹ رہے ہیں یہ یہ ٹی وی چینلز کا انکرز کا یہ صحافی کا کام ہے آپ مجھے جواب دیں اس کا پہلے کیا ان کا کام ہے اگر وہ یہ دیں اس طرح غداری اور کفر کے فتوے تو ان پہ قانون نہیں لگنا چاہیے اور قانون تھا کیا دو لاکھ روپے جرمانہ پانچ لاکھ روپے جرمانہ آپ وہ جرمانہ تو دیتے نہیں تھے وہ ہائی کورٹ میں جاتے تھے کسی نہ کسی ہائی کورٹ میں وہاں سے پانچ منٹ میں سی آرڈر لے لیتے تھے اور پھر دوبارہ بیٹھ کے وہی غداری اور کفر کے فتوے پھر شروع کر دیتے ساتھ مجھ پہ بھی لگانا شروع کر دیتے تھے ستائیس ایف آئی آر مجھ پہ پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں درج ہوئی اس بات پر کہ میں نے ایک ایک یا دو ان کے پسندیدہ انکرز کو اسٹیبلشمنٹ کے ان کو اس بات پہ نوٹس دیا کہ آپ لوگوں کو غدار اور کافر کیوں کہہ رہے ہیں اس پر جنرل فیض تھا جنرل آسم سلیم باجوا تھا جنرل آسف قفور تھا جنرل باجوا تھا جنرل کمر باجوا تھا یہ ان کے کہنے پہ سارے ٹی وی چینل چلتے تھے معاشرے میں فطرہ پھیلا دیا ان لوگوں نے دیکھیں آج معاشرے کے مارے کی حالت کیا ہے کتنی ٹویشن ہیں کتنی لوگوں میں نفرتیں پیدا کی ہیں انہوں نے کی ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا اچھے سر یہ بتائیں لیکن میں آج بھی جواب دے رہا ہوں ان دو سالوں کا آج چھٹا سال ہو گیا مجھے پیامرا سے باہر آئے ہوئے آج بھی ان دو سالوں کا جواب دے رہا ہوں اور دوں گا ساری عمر دوں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں نے پبلک سرونٹ تھا میں اس پر میں نے پبلک ایکسچیکر سے پیسے لی ہے میں جواب دے ہوں میں دوں گا ان جرنیلوں اور ججوں کو بھی گئے ہیں نا جواب دے اپنے فیصلوں کے اور اپنے کرتوتوں کے یہ میرا قصور ہے کہ جب میں ان ججوں اور جرنیلوں اور جرنلسٹوں کا نام لیتا ہوں کہ اپنا بھی حساب دیں میں نے تو پبلک سرونٹ ہو کے جواب دیا نا اچھے سر آپ نے جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا کیا جس طرح میں آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں ایک آپ نے یہ دیکھیں اب آپ یہ آپ نے بڑا نازک سوال کیا جرنلسٹوں میں سے صرف یا اوورال جدرے باسس کے ساتھ دیکھیں اوورال آپ دونوں میں کہہ دیں جرنلسٹوں میں کون تھا اگر اوورال آپ بات کریں نا ہونسٹلی سپیکنگ میں اس پر وضو میں ہوں اور میں سمجھتا ہوں نواز شریف جیسا باس کوئی نہیں تھا اچھا میں نے دو سال کام کیا اور میں نے آپ کو بتایا میں سچ بول رہا ہوں میں کیمرے کے سامنے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں کیمرے کے سامنے نہیں بیٹھوں گا میں آپ کو کہہ دوں گا میں اس پر جواب نہیں دے سکتا کیمرے کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا پین ہاتھ پر رکھوں گا تو جھوٹ نہیں بولوں گا غلطی ہو جائے اس پر میں معافی کا طلب گار ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا دو سال میں نواز شریف نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں یہ کہا کہ آپ یہ کام کر لیں اور یہ نہ کریں سوائے ایک بار کے اور انہوں نے مجھے کہا کچھ نہیں انہوں نے مجھ سے صرف پوچھا ایک انکر تھے اور وہ پاکستان کے تمام لوگوں پر غداری اور کفر کے فتوے اور توہین رسالت کے فتوے روزانہ لگا رہے تھے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اور وہ ان لوگوں کی زندگی خطر میں پڑ گئی تھی پاکستان کے کوئی سو ڈیرڈ سو پیمرہ کو آہ شکایت لگائی ہوئی تھی اس انکر کے خلاف اور پیمرہ کے ایک پروسس ہوتا ہے جو ٹائم لیتا ہے تھوڑا تو ہم ظاہرہ پروسس کے ذریعے سارا کام کرتے تھے تو اس میں ٹائم لگ رہا تھا وہ جو بھی پیمرہ نے اس پہ کانسل آف کمپلینٹ ہوتی ہے اس کے پاس کیس گیا ہوا تھا وہ ملتی ہے پھر وہ دونوں سائیڈ کو سنتی جیسے عدالت میں ہوتا ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے وہ لیکن وہ ٹی وی چینل پہ مسلسل روزانہ ٹی وی چینل تو روزانہ ہے دو 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 دفعہ وہ بیٹھ کے تو وہ روزانہ لوگوں کو اور لوگ بہت ڈر گئے تھے اور جن پہ توہین رسالت کا فتوہ لگ جائے اس ملک میں توہین اللہ کا فتوہ لگ جائے غداری کا انڈین ایجنٹ ہونے کا فتوہ لگ جائے تو اس کے لیے کیا زندگی رہ جاتی ہے اور ان کے پیچھے آئی ایس پی آر آئی ایس اے تھے یہ میں اوپن نہیں کہہ رہا ہوں میں تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیمرہ اس پہ بہت تیزی سے کام نہیں کر رہا ہم اپنے پروسیس کے اندزار کر رہے تھے تو نواز شریف کو انہوں نے نواز شریف کو بھی کمپلینٹ کی پرائم میسٹر تھے انہوں نے عدالتوں میں بھی ترخواستیں دیں کہ پیمرہ کام نہیں کر رہا تو اس پہ نواز شریف صاحب نے مجھے فون کیا تھا پرائم میسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یہ کمپلینٹ ملی ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے تو اس پہ کیا کیا ایشیو ہے پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ پروسیس چل رہا ہے تو اس پہ جو بھی وہ کانسل اف کمپلینٹ فیصلہ کرے گی اس میں ٹائم لگتا ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے کبھی آج تک مجھے نہ کبھی اپروچ کیا نہ کسی کے ذریعے کہلوایا نہ خود کہا اکثر وہ ملتے رہتے تھے کبھی انہوں نے اسے پیمنہ کے معاملات پر بات کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں بیس باس میں وہ سمجھتا ہوں جو آپ کو عزت دے اور انہیں بہت عزت دی جو آپ کو کام کرنے کی آزادی دے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے مجھے آئین اور قانون کے مطابق میں جو کام کرتا تھا اس پہ ان کے فیملی میمبر بھی ان سے شاید خوش نہیں تھے ان کی پارٹی کے لوگ بھی خوش نہیں تھے مجھے پرویز رشید صاحب نے خود بتائیے جو بات کہتے ہیں اب سار صبح جو ہماری میڈیا آہ چیف کی شاید کوئی میٹنگ ہوتی تھی وہاں پہ پی ایم آہوس پہ کہتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ شکایتیں ٹی وی چینل کی آنکرز کی نہیں ہوتی تمہاری ہوتی ہیں جو وزیراعظم نواز شریف کو لگائی جاتی ہیں اور نواز شریف نے انہیں آج یہ کہا ہے کہ اس سوندہ تھو اڈی بھی نہیں کہ اس سوندہ کسے ہور دی بھی نہیں اس لئے انہوں کام کرن دو یہ نواز شریف کے الفاظ مجھے نہیں مجھے پرویز رشید صاحب نے بتایا ہے میں آپ کو یہ آج آن ریکارڈ پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں جب آپ کو اتنی عزت اور اتنی آزادی ملے کام کرنے کی تو آپ کیوں نہیں کریں گے تو جو دوسرا جو باؤ صاحب نے میڈیا سے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آہ میر شکیلہ رحمان آہ وہ آہ میڈیا کے جو جو نے بھی میرے باسز آئے ہیں ان میں وہ آہ سب سے اچھے تھے فریڈم کے حساب سے عزت دینے کے حساب سے اگر میں تو دو چیزوں پہ جج کرتا ہوں کہ عزت کون دیتا فریڈم کہاں پہ زیادہ عزت مجھے آج میں بھی بہت ملی لیکن فریڈم وہاں تھوڑی سی کام ہے تو انہوں نے کبھی بہت بڑی بڑی خبریں میں نے دی بریک کیا وہاں پہ بہت بڑی بڑی اور ارش شیکنگ خبریں میں نے بریک کیا وہاں پہ جیو میں اور جنگ میں اور دی نیوز میں اور اگر خبر سچی ہوتی تھی وہ میرے ساتھ ایسے کھڑے جاتے تھے اور انہوں نے کبھی تلخ لہجے میں بات نہیں کی کبھی یہ مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ باس ہیں اور میں ان کا امپلائی ہوں تو یہ عزت پہ تو انسان پھر اور یہی نواز شریف کی بھی خوبی ہے اور یہی میرش کلرمان کی بھی ہے یہ کہ عزت جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں اپنے سب آرڈینیٹس کو دیتے ہیں اور یہی میں سمجھتا ہوں میں بھی کوشش کرتا ہوں اچھے اور بڑے لوگوں سے سیکھا ہے میں نے کہ اپنے سے کام عمر کو اپنے سے جونئر کو عزت دیں آپ کو عزت پہ لیں صحیح ہے اچھا صاحب آئیکل ایک پنجابی پہ آپ کافی آپ پر اتراز آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پنجاب کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں نہیں انہیں کہ جو ایک اتراز ہے وہ یہ اس کی تشریح جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پنجاب کو لطار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ پنجابی اشرافیہ کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن پنجاب کا جب ساتھ لفظ لگتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے آپ ہر ٹیم ایک جو ہے نا اپنی لوگ جو ہیں یعنی کہ وہ ڈنڈا لے گے اپنے گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا کوئی آپ کی حال میں جو باقی قومیتیں ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا پھر کر رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں میں دوسری قومیتوں کا ذمہ دار نہیں میں ڈیرھ ہزار سال کم از کم ڈیرھ ہزار سال سے پنجابی ہوں بلو بلڈڈ پنجابی ہوں اور محمود خان اچکزئی میرے سینئر ہیں میرے لی ان کے دل میں بہت احترام ہیں انہیں ٹو تھاؤزن ٹو میں مجھے یہ میں لکھتا تھا اور پنجاب پنجابی ہوں پنجاب کے حق میں بھی لکھتا تھا اس وقت پرویز مشرف آ آرمی چیف تھا جنرل احسان الحق چیرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی تھا پرویز مشرف صدر بھی تھا آرمی چیف بھی تھا چیف اگزیکٹیب بھی تھا تو مجھے میں بہت ان کے خلاف کھل کے لکھتا تھا دینیشن میں یہ آپ کو پتہ ہی ہے تو انہوں نے مجھے یہ خطاب دیا تھا تنزن کہا تھا انہوں نے کہا تھا تم بڑے بلو بلڈڈ پنجابی بنتے ہو یہ کیوں ہو رہا وہ کیوں انہوں نے بات کرتا ہے مطلب ڈیسنٹ طریقے سے ہماری دسکشنز ہوتی تھی تو میں اس چیز کو عزاز کے طور پر لیتا ہوں کہ ہاں میں بلو بلڈڈڈ پنجابی ہوں میں نجیب ترفین پنجابی ہوں چلے میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں پکا دے تھٹھا پنجابی ہوں ٹھیک ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم میری گھر سے تربیت بھی میرا مذہب جو ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں دعویٰ یہی کرتے ہیں نا ہمارے اسلام میں ذات پات نہیں ہے ہمارے اسلام میں جس کا تقویہ بہتر ہے وہ بہتر انسان ہے بس ہمارے اسلام نے ذات پات کو کالے کو گھرے پہ ختم کی ہے یہ تمیز تو میں اس لیے اس بات پہ صرف پرائیڈ لے کہ کسی پنجابی مجرم کی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ وہ پنجابی ہے اور میرا برادری کا ہے یا میرے قبیلے کا ہے یا میری اس قوم کا ہے میں اس پہ نہیں کر اور کسی نے کرنا ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے مجھے گھر سے بھی یہ تربیت ملی ہے کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ دینا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر برادری کا ہو یا برادری کا ہو اس لیے میں میرے ذہن میں یہ برادریزم کے جو تعصبات ہیں یہ قومیتوں کے جو تعصبات ہیں وہ نہیں ہیں میرے اندر سب سے پہلے انسانیت ہے پھر مسلمانیت ہے میں بہت گناہگار مسلمان ہوں لیکن میں کچھ بنیادی چیزوں کے لائن نہیں کروز کرتا اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بچمن سے لے کے آج تک پنجابی کو گالی پڑھتے سنا ہے چاہے وہ بنگالی ہو چاہے وہ بہاری ہو چاہے وہ پختون ہو چاہے وہ کشمیری ہو چاہے وہ گریلت بلتی ہو چاہے وہ بلوچی ہو چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ مہاجر ہو کوئی میں مش تو نہیں کر گیا کشمیری ہو چاہے میں نے پنجابی کو گالی پڑھتے سنی ہے ان سب لوگوں سے سب کا خیالہ پنجاب ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس کے جانے میں شاید ٹائم اس وقت نہ ہو لیکن جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو وہ کون پنجابی وہ پنجاب کو کیوں گالی پڑتی ہے پورے پنجاب کو پنجابی کو گالی کیوں پڑتی ہے کیونکہ ہمارے اندر کچھ سو کالڈ اشرافیہ جو الیٹ ہے میں تو اسے کہہ دوں رولنگ الیٹ ہے اشرافیہ نہیں ہے وہ اشرافیہ تو تقوی ضروری بنی ہوئی ہے نا وہ اس میں ججز ہیں اس کچھ اس میں کچھ جرنیل ہیں اس میں کچھ جنرلسٹ ہیں اس میں کچھ میڈیا ٹائکونز ہیں اس میں کچھ بزنسمن ہیں اس میں کچھ الیکٹیبل سیاستدان ہیں اور اس میں کچھ ورکنگ جنرلسٹ کا نام یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا پنجاب کے نام پہ جیسے میں اپنے ادارے کے نام پہ اگر میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں بڑے میں اور اس کے نام پہ جا کے میں لوگوں کو بلیک مل کرنا شروع کر دوں صحافی ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ کرتے بڑے اداروں میں کام کرنے والے صحافی کس طرح لوگوں کو بلیک مل کرتے اس میں اس ادارے کا تو قصور نہیں ہے اس ادارے کا نام استعمال ہو رہا ہے لیکن گالی تو ادارے کو پڑے گی نا یہ صحافی ہے یہ فلانے یہ جنگ اخبار میں کام کرتا ہے اس لیے بدماشی دکھا رہا ہے یہ صحافی ہے یہ اس لیے بدماشی دکھا رہا ہے تو ساری ابھی اس پوری صحافی کمیونٹی کی کوئی ساکھ تو نہیں ہے نا لیکن آپ کو بھی پتہ سارے صحافیوں کو تو قصور نہیں ہے اس میں کچھ لوگوں کا قصور ہے نا تو میں ان کچھ لوگوں کو کرٹیسائز کیوں نہ کروں میں ان کو پن پوائنٹ کیوں نہ کروں میں صرف اپنے پیٹی پیٹی بھائیوں کو کیوں ڈیفینڈ کروں یہ تو ہمارے اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے ہمارے اخلاقیات کے خلاف ہے تمام فلسفی ہونا ہے تمام دانشوروں نے دنیا میں آج تک جتنے ہیں تمام پیغمبر ہونا ہے اس چیز سے منع کیا ہے کہ آپ کسی کا سارے پیٹی بھائی ہونے کی وجہ سے آپ کسی کی سپورٹ نہ کریں یہی درخواست میں ججوں سے کرتا ہوں یہی درخواست میں جنرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اولانوں نے ہمیں کیا سبق دیا تھا کہ سچ کا ساتھ دو اس لیے نہیں ساتھ دو کسی کا کہ یہ میرا برادری کا یہ میرے قبیلے کا اسلام کے نام پہ سچ کے نام پہ حق پہ نام پہ انہوں نے اپنی جان قربان کی نا تو میں یہ بات کرتا ہوں بھئی اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اشرافیہ جو پنجابی اشرافیہ پنجاب کا نام استعمال کر کے پنجاب کی قومیت کا نام استعمال کر کے اپنے جو مال اکٹھا کرتی ہے اپنے مفادات کو جو کور کرتی ہے اس کی گالی پورے پنجابی کو اس کا بوجھ پورے پنجابی کو اٹھانا پڑتا ہے اور وہ غریب پنجابی جو مزدوری کرنے جاتا ہے بلوچستان میں وہ مارا جاتا ہے اس کا قصور نہیں ہے اور وہ بلوچی بھی جو اس کو مارتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں جو پختون آہ وڈیرے ہیں وہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنی پختون قوم کو وہ بھی غلط کر رہے ہیں جنہوں نے ان دونوں جنگوں میں سے بہت کچھ کمایا ہے جو بلوچ سردار ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں سندھی وڈیرہ بھی غلط کر رہے ہیں جو ایمکیوم نے مہاجروں کے نام پہ جتنا ظلم کراچی میں کیا وہ بھی مہاجروں کے نام پہ انہوں نے غلط کیا اس میں مہاجروں کا قصور نہیں ہے اسی طرح سندھیوں عام سندھی کا قصور نہیں عام پختون کا قصور نہیں عام اب کشمیر میں آپ دیکھیں جو پچھلا وزیر ادم ابھی جو گیا ہے اس کو کشمیر پہ مسلط کس نے کیا بتائیں آپ کس نے کیا کہیں نا جنرل فیض نے کیا جنرل باجوہ نے کیا اب وہ کشمیریوں کا وہ نمائندہ وہ بننے کے قابل تھا آپ نے مزاک اڑایا اس کو نمائندہ بنا کے کشمیریوں کا اس میں عام کشمیری بچارہ کیا کرے وہاں بندوق اٹھا لے آہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا وزیراعظم کے خلاف اچھے تو ابھی والا ہے اس کو کس نے مسلط کی ہے اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفرنیٹلی سپورٹ ہے لیکن یہی تو میں کیا رہو نا عوام کی جنرل نمائندوں کو اوپر آنے دیں پھر پتہ چلے گا کون کہاں کھڑا ہے گلگت بلتستان میں کیا ہوتا ہے پنجاب میں کون ہے سندھ میں کون ہے ابھی بھی دیکھ لیں آپ تو جب جنرل نمائندے نہیں ہوں گے لوگوں کے اور تو گالی تو سب کو پڑے گی نا اب سب جانیں گے کشمیر کو اس وزیراعظم کے نام پہ یار کشمیری ایسے ہوتے کشمیری ایسے نہیں ہوتے پنجاب کو پنجابی سیاستدان پنجابی جنرل اگر آپ نے بلوچستان میں پوائنٹ کر دیا اور وہاں ظلم ہو رہا ہے مولانا ہدایت و رحمان کو تین مہینے کے لیے کس لیے آپ نے جیل میں بھیجا ہے بلوچ کو اس لیے کہ وہ مچھیروں کے حقوق کی بات کرتا ہے اس لیے آپ نے اس کو بھیجا کیونکہ وہ پورا من احتجاج کرتا ہے جس میں بہت لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ پیٹرل بم نہیں وہ چلاتا وہ پولیس کی گاڑیاں نہیں جلاتا وہ سرکاری املاک کو آگ نہیں لگاتا آپ نے اس لیے اس پورا من لیڈر کو بند کر دیا کہ وہ بلوچی ہے کیوں اور پھر پنجاب کو گالی تو پڑے گی نا کہ وہاں کس کا حکم چل رہا آج کل آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا تو گالی مجھے کیوں پڑے اس بندے کی جو وہاں بلوچستان میں پنجاب کے نام پہ بیٹھا کسی پہ ظلم کر رہا ہے میں نہیں وہ گالی لینا چاہتا ہے میں یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اشرافیہ میں اور عام پنجابی میں اور میں بلوچیوں سندھیوں اور پختونوں اور کشمیریوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ پنجابی اشرافیہ کے ظلم کرنے والے مجرموں کے نام پہ پورے پنجاب کو یا پنجابی کو گالی مت دیں پنجابی مزدوروں کو خون مت بہائیں اس سے اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں اور یہی اس جو الیٹ کا یہی مقصد ہے کہ آپ اس میں نفرتیں بڑھیں جہاں بھی تھے انہوں نے نفرتیں بڑھائیں ہیں ان کو جو بھی ٹاسک دیا گیا چاہے وہ میڈیا کو ہنڈل کرنے کا تھا یا سوبے کو ہنڈل کرنے کا تھا انہوں نے لوگوں میں نفرتوں کو فروغ دیا ان نفرتوں کو مٹائیں ہم ایک قوم نہیں ہیں لیکن ہمیں ساتھ رہنا ہے ہمیں ساتھ رہنا ہے عمر جیما صاحب اس لیے عزت کریں گے تو ساتھ رہیں گے تو یہ آہ بات ہے لاہور کا سیاستدان پیٹرل بم چلائے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دے پولیس کے افسروں کو مارے ان کو اغواہ کرے ان کو زخمی کر دے اس کو آپ گرفتار بھی نہیں کر سکتے مولانا ہدایت اور امان کو آپ نے بند کر دیا پھر اس کی اس کے الفاظ سن لیں آپ مولانا ہدایت اور امان کی وہ تقریر سنیں جو اس نے ہاتھ کڑی لگا کے کی ہے اس میں وہ پنجاب کے بارے میں یا پنجابی اشرافیہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں اقل مندی سے کام نہیں لینا چاہیے ہمیں اپنے اندر جو گندے انڈے ہیں کیا ہمیں ان کی نشاندے نہیں کرنی چاہے کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ اپنے اندر جب تک آپ اپنے آپ کا اعتصاب نہیں کریں گے آپ دوسرے کا اعتصاب نہیں کر سکتے کیا انہوں نے اپنے لوگوں کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے بیٹے کو سزا نہیں دی کیا انہوں نے کہا یہ میرے قبیلے کا ہے میں اس کو سزا نہیں دوں گا یہ میری برادری کا ہے یہ میرے خاندان کا میں اس کو سزا نہیں دوں گا دی نا انہوں نے سزا تو ہم نام ان کا لیتے اسلامی رپبلک آف پاکستان نے نام رکھا ہوا ہے کام ایک بھی ہم نہ اسلام کا کرتے ہیں نہ پاکستان کا کرتے ہیں نہ ان کا کرتے ہیں اس میں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں بتائیں آپ مجھے نہیں نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے میرے اعظہ آپ کے سٹوڈنٹ ہونے کا ایک نجائز فائدہ اٹھا ہے ہمہ میں ابھی کافی سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں پوچھیں پوچھیں نہیں ابھی ابھی ٹائم نہیں ہے میں آپ سے دوبارہ میں میں دوبارہ آپ سے ایک پروگرام کروں گا اوورال ایک اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے جو بہت آپ کو زیادہ سوال تنگ کر رہا وہ کر لیں نہیں نہیں کہ ابھی جو ہے نا آہ ٹائم کافی ہو گیا ہے بس دیکھ لیں پھر آپ آپ کے سوال ختم ہو گئے ہیں میرے جواب نہیں ختم ہو گئے نہیں نہیں آپ کے دل سے بولتا ہوں میں نے آپ کو کہا نا میرے اللہ نے مجھے میری اللہ نے اس پہ بہت کرم کی ہے میرے دل اور دماغ کی تار ایک ہے جڑی ہوئی ہے میرے دل دماغ کی تار ایک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک الگ سے میں پروگرام کروں گا جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے بالکل ہے اور ہمارے پاس solution کیا ہے ultimately اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے لیکن وہ کسی دائرے میں ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ تاریخ بھری پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار اسٹیبلشمنٹ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب فوج نہیں ہے فوج ون کامپوننٹ ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہر جگہ ہوتی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ لارج دن لائف نہیں ہوتا عوام کے حقوق اور مفادات سے اگر وہ ٹکراؤ اس کا ہو جائے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ رہے گی یہ عوام تو چلیں اس پہ ہم ایک دوبارہ سے پروگرام کریں گے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا اب سار عالم صاحب کے حیالات آپ نے سنیں دوبارہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں گے ابھی کوئی تشن کی باقی ہے کچھ سوالات آپ کے بھی ہوں گے اور کچھ میرے ذہن میں بھی ہیں تو انشاءاللہ جب تک دوبارہ ہم ان سے پروگرام نہیں کرتے ان کو اجازت دیتے ہیں اور ہم بھی آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں آپ نے کوئی انفرمیشن دینی ہو تو ٹاک شاک ٹرپل سیون ایٹ جی مل ڈاٹ کام پر ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کومنٹ آپ ایسی کومنٹ باکس میں کرتے ہیں اجازت دیں خدا حافظ